بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلوہرمی 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 بیٹیو چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ابھی ٹیسٹ ہیں نیکس فیو ڈیز کے بعد جو ابھی ٹیسٹ آرہے ہیں جس میں ڈرائیوڑ کے پوسٹ بھی ہیں جس میں اے ایسس اے کا کافی سارے کٹیگری ہیں اس کے جو ابھی ٹیسٹ آرہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے سوچ ہے کہ تو اس کا سلیبس بھی اپلوڈ ہو گیا ہے اور ابھی ٹائم کارفی کھم ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اسے ٹیپس دے دوں کہ اس کی طرح آپ اپنی تیاری اچھی طرح سے کر دیں اچھا اس میں سلیبس کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تو سلیبس میں جو ہو گئے اس میں انہوں نے اسلامیات کا دیئے ہیں اسلامیات کے جو ایم سی گوز ہیں وہ ٹونٹی ایم سی گوز اسلامیات سے آئیں گے ٹونٹی ایم سی گوز جائیں گے وہ جنرل نالیج سے آئیں گے ٹونٹی ایم سی گوز آئی ٹی سے آئیں گے تو آئی ٹی میں کیا کرنا ہوگا؟ آئی ٹی میں آپ نے ایم ایم ایس آفیس کے شورٹ کٹ کیزیں اس کو سپیشلی اپنے اچھی طرح سے کور کرنا ہے پاور پائنٹ کو آپ نے دیکھنے آئی ٹی میں آتا ہے اور ایکسیل کو یہ تین ہیں جو اس سے ایم سی گوز آئیں گے ایم سی گوز آئیں گے ٹونٹی ایم سی گوز آئیں گے ٹونٹی ایم سی گوز آئی ٹی کے ہوں گے اس میں یہ شورٹ کٹ کی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنے لائے کٹ کیلئے آپ نے کونسا شورٹ کٹ کو کنٹرول ایکس ہو گیا تو اسی طرح کپی کے لئے کنٹرول سی ہو گیا تو یہ شورٹ کٹ کیز آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں یا اس پر رٹہ لگا لیں سی گوز آئیں گے پاکستان سٹڈیز اس سے ٹونٹی ایم سی گوز آئیں گے اس میں ڈیٹس کو آپ اچھی طرح سے کور کر لیں تو یہ اس طرح کوئی فائف کٹیگری ہیں اور فائف کٹیگری سے ٹونٹی ایم سی گوز آئیں گے اور ٹوٹل ایم سی گوز ہوں گے وہ ہنڈرٹ ایم سی گوز ہوں گے اس میں پاسنگ مارکس اس میں کوئی نہیں ہوگا یہ نہیں کہنا آپ نے کہ میں تو پاس ہوں لیکن مجھے انٹرویو کے لئے شورٹ ٹیسٹ نہیں کیا اس میں جو میرا ٹلیس بنے گا اس کے کورڈنگ لے کر آپ کو وہ کال کریں گے ایک ہی سیٹ کے لئے وہ فائف کٹیگریٹس کو کال کرتے ہیں تو لیٹس اپوز آپ نے جس پاس کے لئے بلائے گے اس کے ٹین سیٹس ہیں تو وہ ٹاپ ففٹی کٹیگریٹس کو کال کریں گے کال لیٹرون کو جائے گا اس کو میسیج بھی آئے گا اس میں سب سے اہم بات یہ ہیں جو آپ کیلئے بھی ڈیفگرڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ انگلیش انہوں نے جوٹ نہیں کیا جو کہ یہ بیسٹ ہیں انگلیش کافی ڈیفکرڈ ہیں تو انہوں نے اس میں انکلوڈ نہیں کیا یہ کافی بیسٹ ہے اچھا آپ سوال آتے ہیں آپ لوگ کے مائن میں کہ اس کی تیاری کیسے کی جائیں تو یہ جو ایمسیگوز آئیں گے یہ کافی بیسٹ لیوال ایمسیگوز آئیں گے اور ایسے تو گریڈ سیکس سے لے کے میٹرک یا ایف اے تک آپ نے جتنے بھی پاکسٹڈیو یا اسلامیات ہو گیا جنرل نالج کی بکس ہو گیا یا کناٹا فیر یہ آپ لوگ نے پڑھیں یا کمپیوٹر آپ نے پڑھیں تو ان سے ایمسیگوز کو پک کریں گے کافی بیسٹ لیوال ایمسیگوز ہوں گے ایتنے وہ ڈیفکرڈ نہیں ہوں گے کہ کل کیا ہوا تھا وزر آزم نے کل کس سے مینے تھے اس طرح کی نہیں ہوں گے تھوڑے سے بیسک لیوال کی کوششنز ہوں گے یا تو یہ ہے کہ ان کو کور کر لو لیکن ابھی ٹائم کم ہے تو ان سارے بکس کو ارینج کرنا اور ایمسیگوز بنانا ان سے پھر تیاری کرنا کافی مشکل ہیں تو اس سے اب ایک بک ہے میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو اگر آپ اس کو حرید دیوتا آپ کے لئے کافی بیس ٹرائے گا کیونکہ اگر بھی ٹیسٹ آ رہے گا تو اس میں بھی آپ کے لئے کافی ہیلپ آؤٹ کریں گا وہ ٹرائیئر آف نولیج ٹرائیئر آف نولیج کا ایک بک ہے تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہم وہ جتنے بھی سکس کلاس سے لے جتنے بھی بکس ہیں انہوں نے ایمسیگوز بنائے اور وہ ایمسیگوز اس بک میں انہوں نے دی ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی ٹائم کنزومنگ ہوگا آپ کے لئے ٹائم کافی بچ ہے یا اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس طرح کر لو کہ پاک ایمسیگوز پہ جلے جا اور ان کی ایمسیگوز کو کور کر لو اچھا یہ ٹیسٹ ہو گئی اردو میں ہو گیا انگلیش میں نہیں ہو گیا تو پاک ایمسیگوز میں جو ہیں وہ وہاں پہ دیکھتے ہو تو اسلامیات ایمسیگوز بھی انگلیش میں تو یہ ٹرائیئر آگنالیج میں اردو میں بھی ہوں گیا ایمسیگوز تو وہاں پہ سی ایمسیگوز اچھا اس کے کیلئے آپ نے تیاری ہنڈرٹ رکھنے اس طرح نہیں کہ اپنے بس ٹرس لینا ہے اور پاسنگ مارک صاحب نے لانے بلکہ اپنے مرک میں آنا ہے تو اس کیلئے اپنا ٹرگٹ ہنڈرٹ مارک صاحب کا رکھ لو اور بس یہ ذہن میں رکھ لو کہ آپ نے اس ٹرس کو ٹاک کرنا ہے جب یہ بات آپ کی ذہن میں ہو گیا تو اس سے آپ کو خود ہی موٹیویشن ملے آپ خود ہی کام کرو گیا آپ خود ہی جیسی فارغ بیٹھوں تو آپ کو پڑھ لیتا ہوں کیونکہ ٹرس کو ٹاک کرنا کوئی آسان کام نہیں تو بس آپ یہ سٹیٹمنٹ اپنے ذہن میں بار بار دوبھرائے کرو کہ میں نے اس ٹرس کو ٹاک کرنا ہے تو اس سے پھر آپ میں خود ہی موٹیویشن آئے گیا تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ کو ٹرس سے پہلے طور سا گائیڈ کرنوں اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور میں نے کوشش کیا ہے کہ جتنے بھی کوئریز ہیں جتنے بھی آپ لوگ کنفیوجنز ہیں وہ میں اس ویڈیو میں کور کرنی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کنفیوجنز ہیں آپ مجھے اس ویڈیو کی کمیٹس میں بتا دیجئے گا میں وہاں پھر آپ کو ریسپونس دیکھوں گا ویش یو بیسٹ آف لیک تینکس فا آواجین سی یو نیکس ویڈیو اللہ حافظ مجھے اس ویڈیو